موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں عدیبہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی وزراء کے ہمرا دو روزہ دورے پر ترکیہ روانہ وزیر اعظم جنوبی ترکی میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف پاکستانی رسپی ٹیموں اور زلزلے سے بچ جانے والے افراد سے گفتگو کریں گے عمران خان نے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا عمران خان نے صدر مملکت کو خط لکھ دیا خط میں کہا گیا کہ جنرل باجوہ اپنے حلق کی سرح خلاف فرضی کے مرتقب ہوئے ہیں کوئٹا سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس میں دھماکہ دو افراد جانبہا پرین میں آٹھ سو پچات مسافر سفر کر رہے تھے دھماکہ سیلنڈر کا تھا یا نہیں اس حوالے سے تحقیقات جاری ہیں پاکستان کے جھولی پروگرام کو روکنے کا معاملہ ایجنڈا پر ہے نہ ہی اس پر کوئی بات ہوئی ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اسرائیل کی فلسطین کے علاقوں میں عبادکاری کی مضمت کرتا ہے پاکستان سے یوکرین کو اسلح کی سپورٹ کے الزامات بے بنیاد ہیں شیخ رشید کی زمانت منظور رہائی کا حکم اسلام آبادہائی کورٹ نے پچاس ہزار روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم بھی جھاری کر دیا سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ نیوز چینل پر بیان دکھایا گیا جس کی بنا پر مقدمے درش کیا گیا ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیراعظم شہباز شریف وفاقی وزراء کے حمرہ دو روزہ دورے پر ترکیا روانہ ہو گئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف وفاقی وزراء کے حمرہ دو روزہ دورے پر ترکیا روانہ ہو گئے وزیراعظم پاکستان حالیہ زلزلے کے باعث ہونے والے جانی و مالی نقصانات پر ترکیا سے اظہار ایک جہتی کریں گے لاہور کے ہوائی اڈے پر پاکستان میں ترکیا کے سفیر محمد پاچہ جی اور کانسر جنرل امیر عوضبے نے وزیراعظم کو رخصت کیا وزیراعظم ترک عوام کے ساتھ خصوصی ایک جہتی اور تعاون کے جذبے کے ساتھ دورہ کر رہے ہیں وزیراعظم انقرہ میں ترک صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ ملاقات میں زلزلے سے جانی نقصان اور تباہی پر اظہار افسوس اور ترکیا کے عوام کے ساتھ کھڑے رہنے کے اظم کا اظہار کریں گے وزیراعظم مشکل کی اس گھڑی میں ترکیا کی عوام کے ساتھ کھڑے ہونے اور امدادی کاروائیوں میں ہر ممکن تعاون جاری رکھنے کے پاکستان کے پختہ عظم کا عادہ کریں گے وزیراعظم جنوبی ترکی میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کریں گے وزیراعظم شہباز شریف پاکستانی ریسکیو ٹیومو اور زلزلے سے بج جانے والے افراد سے گفتگو کریں گے خیال رہے کہ ترکیا میں خوفناک زلزلے کے فوری بات وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ ترکیا کا اعلان کیا گیا تھا تاہم بات میں یہ دورہ منصوب کر دیا گیا وزیراعظم شہباز شریف نے ترکیا میں زلزلے کے فوری بات چھے فروری کو ترک صدر سے بات کی تھی جس میں انہوں نے ریسکیو اور بحالی کے لیے ہر قسم کی مدد کا یقین دلایا تھا چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے صدر مملکت عارف علوی سے سابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے بیانات پر تحقیقات کا مطالبہ کر دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے صدر مملکت عارف علوی سے سابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے بیانات پر تحقیقات کا مطالبہ کر دیا چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے صدر مملکت عارف علوی کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ چین روز کے دوران عوامی سطح پر نہایت ہو شربہ انکشافات ہوئے ہیں منظر عام پر آنے والی معلومات سے واضح ہوتا ہے کہ جنرل ریٹائٹ باجوا اپنے حلف کی سری خلاف ورزی کے مرتقب ہوئے ہیں عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ ایک انٹرویو میں جنرل ریٹائٹ باجوا نے کہا کہ ہم عمران خان کو ملک کے لیے خطرہ سمجھتے تھے ہمارے خیال میں اگر عمران خان اقتدار میں رہے تو ملک کو نقصان ہوگا جنرل باجوا نے یہ بھی اعتراف کیا کہ عمران خان اقتدار میں رہے تو ملک کو نقصان ہوگا تحقیق کی جائے کہ جنرل باجوا کے استعمال کیے گئے اس ہم سے کیا مراد ہے پی ٹی آئی چیرمن نے جنرل ریٹائٹ کمر جاوید باجوا کے خلاف فوری تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جنرل ریٹائٹ باجوا کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ منتخب وزیر آزم کے اقتدار میں رہنے کو ملک کے لیے خطرناک ہونے کے حوالے سے فیصلہ کریں یہ فیصلہ صرف اور صرف عوام کا ہے کہ وہ کسے وزیر آزم منتخب کرنا چاہتے ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ جنرل باجوا نے اپنی گفتگو میں نیپ کو کنٹرول کرنے کا دعویٰ بھی کیا اس دعویٰ کی حقیقت سے قطر نظر جنرل باجوا نے تسلیم کیا کہ انہوں نے شوقت ترین کے خلاف نیپ کا مقدمہ ختم کروایا یہ دعویٰ بھی حلف کی خلاف ورزی ہے آئین کے تحت اخواج پاکستان وزارت دفع کے ماہ تحت ایک ادارہ ہے جنرل ریٹائر کمر جاوید باجوا کی جانب سے حلف کی خلاف ورزیوں کی تفصیلات بھی صدر مملکت کو ارسال کر دی گئیں کوئٹا سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس ٹرین میں دھماکے میں دو افراد جا بہاق جبکہ چار خواتین سمیت آٹھ افراد زخمی ہو گئے مزید احوال اس رپورٹ میں کوئٹا سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس ٹرین میں دھماکے میں دو افراد جا بہاق جبکہ چار خواتین سمیت آٹھ افراد زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق ٹرین میں دھماکہ میاں چننو کی حدود میں ہوا جبکہ ٹرین ڈرائیور نے چیٹا وطنی ریلوے سٹیشن کے قریب بریک لگائی ٹرین میں آٹھ سو پچاس مسافر سفر کر رہے تھے دھماکے کی اطلاع ملنے پر پولیس ریسکیو ون ون ٹو ٹو اور دیگر ادارے موقع پر پہنچ گئے واقعے میں جا بھاق اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے مطابق دھماکہ بوگی نمبر چار میں ہوا جس میں تبلیغی جماعت کے لوگ بھی موجود تھے جو رائیورن چا رہے تھے زخمیوں کو ٹی ایچ کیو چیٹا وطنی منتقل کر دیا گیا جن میں ایک زخمی کی حالت تشویشناک ہے مسافر کا کہنا ہے کہ بوگی نمبر چار میں کوئی سیلینڈر موجود نہیں تھا دھماکہ واش روم میں ہوا تو لوگوں کی چیخوں پکار شروع ہو گئی ٹرین کی چین کھینچتے رہے لیکن ٹرین ڈرائیور نے ٹرین نہیں روکی دھماکہ سیلینڈر کا تھا یا نہیں اس حوالے سے تحقیقات جاری ہیں دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوش نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل اٹومک انرجی ایجنسی کے ڈی جی کا دورہ پاکستان اہم ہے اس حوالے سے پرپاگینڈا درست نہیں دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوش نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل اٹومک انرجی ایجنسی کے ڈی جی کا دورہ پاکستان کے لئے اہم ہے اس حوالے سے پروپاگینڈا درست نہیں آئی اے ای اے ایک سیویلین ادارہ ہے پاکستان کے جہری پروگرام کو روکنے کا معاملہ ایجنڈے پر ہے نہ ہی اس پر کوئی بات ہوئی نیوکلئر پاور اور توانائی کی پیداوار کے بارے میں معاملات پر بات چیت ہوئی اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ پاکستان سانحہ سمجھوتا ایکسپریس کی برسی پر ایک بار پھر واقعے پر انصاف کا مطالبہ کرتا ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج کے کشمیر میں ظلم و بربریت پر پاکستان عالمی دنیا کی توجہ اس طرف دلاتا رہے گا ممتاز زہرہ بلوش نے کہا کہ پاکستان اسرائیل کی فلسطین کے علاقوں میں آباد کاری کے مضظمت کرتا ہے عالمی برادری اسرائیل کے انٹرنیشنل قوانین کے خلاف برزی پر نوٹس لے ممتاز زہرہ بلوش نے کہا کہ پاکستان سے یوکرین کو اسدہی کی سپورٹ کے الزمات بے بنیاد ہے پاکستان کی پوزیشن اس معاملے پر واضح ہے جو پوری دنیا چانتی ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن پر ایران سے رابطے میں ہیں پاکستان اپنے ہمسائیوں سے اچھے تعلقات کا خواہاں ہیں پاکستان کے اپنے ہمسائیوں سے تعلقات باہمی اعتماد پر مبنی ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور اغوانستان کے دیمیان قریبی تاریخی تعلقات ہیں مختلف جیلوں میں موجود اغوان قیدیوں میں سے کچھ کو واپس بھیج دیا گیا دیگر کی واپسی کا عمل جاری ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے آصف زرداری پر عمران قان کے مبینہ قتل کے الزام میں گرفتار سربرا عوامی مسلم لیگ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی زمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے آصف زرداری پر عمران خان کے مبینہ قتل کے الزام میں گرفتار سربرا عوامی مسلم لیگ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی زمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا جسٹس محسن افتر کیانی نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے شیخ رشید کی درخواست زمانت منظور کرتے ہوئے پچاس ہزار روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم بھی جاری کر دیا اس سے قبل دوران سمان شیخ رشید کے وکیل سلمان اکرم راجہ، ایڈوکیر جنرل اسلام آباد جہنگیر خان جدون اور ایس اے چو آب پارہ بھی عدالت میں پیش ہوئے سلمان اکرم راجہ نے روسترم پر آ کر کہا کہ زمانت بعد از گرفتاری کی درخواست ہے ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے ایک الزام کی بینہ پر زمانت خارج کی سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ نیوز چینل پر بیان دکھایا گیا جس کی بینہ پر مقدمہ درج کیا گیا شیخ رشید اس وقت جوڈیشل ریمانٹ پر جیل میں قید ہیں زمانت مسترد ہونے کی وجوہات لکھی گئی ہیں وجوہات میں کہا گیا ہے کہ زمانت ہوئی تو باہر آ کر وہ دوبارہ ایسا بیان دے سکتے ہیں جس پر عدالت نے ریمانٹ دیئے کہ سب ایک ہی قسم کی گفتگو کرتے ہیں سب پارلیمانی ہیں عدالت کے ان ریمانٹ پر عدالت میں قید کہے گونجنے لگے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی